اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدن لنبیاء والمرسلین وعالی طیبین الطاہرین المعصومین بلانت اللہ علی آدائهم من یومنا حضا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المختم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جائل فی الارض خلیفہ صلی اللہ 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 صلی اللہ علیہ وعالی محمد واجبو لہترام علماء کرام خداو المطال آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بانیمجالس مولانا علی نکی فاضل صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس کی ان تمام زہمات کو اپنی بارگاہ میں انکبول کریں فرمائیں حاضرین اور جملہ مومن و مومنات جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے حاضرین کے مرحومین کے صالح صغاب کے لیے مرتبہ سورہ فاتح دو پڑے محمد وارد محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری محمد وارد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وارد محمد ماشاءاللہ قیادت امامت اور خلافت یہ مختلف نام ہیں حقیقت میں یہ اہدہ ایک ہے آپس میں نسبتیں ہو سکتی ہیں انہیں اس کا میاد اللہ تبارک وطالعہ کی ذات نے دو چیزیں رکھی ہے سبال اللہ فرمایا امام یا خلیفہ وہ ہو سکتا ہے اس کے لیے جہاں اور بہت ساری صفات ہیں ان میں سے دو چیزوں کہونا ضروری ہے فرمایا ایک علم کہونا ضروری ہے اور ایک طاقت کہونا ضروری ہے علم ضروری ہے انسانیت اور بچریت کی قیادت وہی کر سکتا ہے امام وہی بن سکتا ہے خلیفہ وہی بن سکتا ہے جو سب سے عالم اب یہ میار ہے خلافت کا اور امامت کا لیکن قرآن نے جو میار دیا مسلمانوں نے اس کے خلاف عمل دیا ابھی آپ بہترین انداز میں مولانا خطاب فرما رہے تھے اس میں سنا آپ نے کہ مسلمانوں نے علم کا میار نہیں رکھا طاقت کا میار نہیں رکھا بلکہ عمر کا میار رکھا ہے زندگی کا میار رکھا ہے عیج کا میار رکھا ہے گڑھاپے کا میار رکھا ہے بس زیادہ زہمت نہیں دینی ایک دو باتیں آپ سے کر کے آپ کی ضامات کو تمام کروں گا جب پیمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد مسلمانوں نے مسلمانوں نے مسلمان رسول پر قبضہ کیا یا اس کو یہ ایکو بند کرتے ہیں بیسے اس کی آواز کھونے سروات پڑھیں باوازے 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 مسلمان رسول پر جب قبضہ کیا تو اس کے بعد جب پہلا شخص زبردستی رسول کی مسلمان پر بیٹھا بیٹھنے کے بعد اس نے دوسرے علاقوں میں خط لکھنے شروع کیے اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب پہلا خلیفہ بنا اس وقت اس کا باپ مدینے میں نہیں تھا علامہ مقدس آردبیلی علیہ رحمہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں ماشاءاللہ علامہ لکھتے ہیں کہ وہ اس وقت طیف میں تھا اور پہلے خلیفہ نے اپنے باپ ابو کحافہ کی طرف خط لکھا اور خط کا مضمون یہ ہے اپنے باپ کو لکھ رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لوگوں نے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں اب خلیفہ تو رسول ہوں اور لوگوں نے مجھے میری عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے خلیفہ بنا دیا ہے اب تیرے اوپر واجب ہے کہ تُو طیف سے مدینے آ اور آ کر میری بیعت کا سبحان اللہ یہ تھا اس کے خط کا مضمون اب جب اس کا خط اس کے باپ کے پاس پہنچا تو علامہ مقدس اردبیلی نے اس کے باپ کے خط کو بھی اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے اس کے باپ نے جواب میں لکھا کہ تُو نے اپنے خط میں دو باتیں کیا ہے ایک یہ کہا ہے کہ اب میں خلیفہ تو رسول ہوں اور دوسری بات یہ کیا ہے کہ لوگوں نے مجھے خلیفہ بنایا ہے تیری اس بات میں تضاد پایا جاتا ہے یہ دونوں باتیں اپوزٹ ہیں ایک طرف سے تُو اپنے آپ کو خلیفہ تو رسول کہتا ہے دوسری طرف سے کہتا ہے کہ لوگوں نے بنایا ہے اور پھر تُو نے یہ وجہ لکھی ہے کہ مجھے عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں نے خلیفہ بنایا ہے تو جواب میں کہتا ہے کہ تیری ان باتوں میں تضاد ہے اگر میار عمر ہے اور اگر لوگ بنائیں جس کو خلیفہ تو لکھتے ہیں کہ وہ خلیفہ تُو اللہ نہیں ہوتا نہ ہی وہ خلیفہ تُو رسول ہوتا ہے بلکہ وہ لوگوں کا خلیفہ ہوتا ہے اور یہ جو تُو نے کہا ہے کہ تیری عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے تو پھر احمد تمہیں سمجھنا چاہیے کہ تُو سے زیادہ عمر میں تو میں ابھی موجود ہوں تیرا باپ پھر چاہیے تمہیں کہ تُو میری بیعت کر سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں میری بیعت کرنی چاہیے تو میار کیا ہے؟ علم اور طاقت اب یہ دونوں چیزیں قیادت کا حق رکھتی ہیں امامت کا حق رکھتی ہیں خلافت کا حق رکھتی ہیں یہی وجہ ہے کہ امیر و مومنین نے جب شورا کے سامنے اپنے یہ سالِ دلیل بیان کیے علامہ تبارسی نے اپنی احتجاج میں مفصل اس بحث کو لکھا ہے اگر کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہے تو علامہ تبارسی کی احتجاج دیکھ سکتے ہیں وہاں تقریباً ساتھ سے اوپر مولا کے احتجاج نقل کی ہیں علامہ نے لیکن ان چند ایک کا خلاصہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ جب شورا بیٹھی ہے خلافت بنانے کے لئے بازوں کی اتراز کرتے ہیں کہ علی اگر خلیفہ تھے اور انہوں نے زبردستی مسند پر قبضہ کر لیا تھا تو پھر علی نے ان کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کیا اور حقیقت میں یہ ان کی ناعلمی ہے یہ ان کی دہالت ہے بلکہ یہ حالانکہ یہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں علامہ نے جو مولا کا احتجاج لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب شورا کے ارکان موجود تھے وہاں مولا بھی وہاں تشریف فرما تھے تو جب کلام کا آغاز ہوا ابتدا ہوئی تو سب سے پہلے میرے مولا نے شورا کے ارکان کو دیکھ کر یہ ہی کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے بھائی کو اللہ نے پر دیے ہو تو ارکان شورا نے کہا کہ نہیں پھر فرمایا کہ کیا تم میں سے ایسا کوئی شخص ہے کہ جس کا چچا سید و شہدہ ہوں ارکان شورا نے کہا نہیں پھر امام نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہوں ارکان شورا نے کہا نہیں فرمایا میرے علاوہ کوئی ہے جس کی بیوی سیدت و نسائل آلمین ہو ارکان شورا نے کہا نہیں فرمایا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ پیمبر علیہ السلام نے اس کو اپنا بھائی کہا ہو ارکان شورا نے کہا نہیں میرے والوں نے فرمایا کہ کیا اوہد کو تم نے فتح کیا کہا نہیں کہا کہاں نہیں خیبر کو تم نے فتح کیا کہاں نہیں مرحب کو تم نے مارا کہا نہیں انتر کو تم نے مارا کہا نہیں حالس کو تم نے مارا کہا نہیں مرحب کو تم نے مارا کہا نہیں عمر کو تم نے مارا کہا نہیں یا یو رسول بلک کے مستاق ہو کہا نہیں مسلم اول ہو کہا نہیں مومن اول ہو کہا نہیں بوتوں کو توڑا کہا نہیں رسول کا علم اٹھایا کہا نہیں جب ہر طرف سے نہیں نہیں کی آوازیں آنے لگیں تو اس وقت میرے مولا نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ حق کو چھوڑ کر باطل کی پہروی کر رہے ہو تو ان میں سے باگ لوگوں نے کہا یا علی یہ تمام کی تمام فضیلتیں تیرے لیے ہیں یہ تمام کی تمام حدیثیں تیرے لیے ہیں ہم نے تو فقط ان کو ان کی عمر کے بڑے ہونے کی وجہ سے خلیفہ بنایا ہے تو اس وقت میرے مولا نے ارکان شورا کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے یہ جملہ کہا کہ جب یہ ساری حدیثیں میرے لیے ہیں جب یہ ساری فضیلتیں میرے لیے ہیں تو پھر اس وقت وقت عمر کا خلافہ سے تعلق کیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری مبیان مبیان بلانتر اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 علم ہے بیاد علم ہے امامت اور خلافت کا تعلق علم سے ہے اور میرے مولا علی عالم الناس ہیں اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب بشریت نے چوتھی مرتبہ میرے آقا کو میرے مولا کو موقع دیا ہے خلیفہ بننے کا تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں واقع چوتھا خلیفہ ہوں جب لوگ حیران ہوئے محبت کرنے والے پرشان ہوئے مولا نے کئی مرتبہ تقرار کیا کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں تو کچھ لوگوں نے سوال کیا مولا کیسے فرمایا انی جائلن فی الارد خلیفہ پہلا خلیفہ آدم ہے دوسرا خلیفہ حارون ہے تیسرا خلیفہ دعود ہے اور چوتھا خلیفہ میں علی ہوں یہ سلسلہ خلافت ربانی ہے اس لئے میں چوتھا خلیفہ ہوں جب چوتھی مرتبہ بشریجت نے لوگوں نے امت نے امیر المومنین کو موقع دیا ہے زہری خلافت کا زہری امامت کا زہری خلافت کا زہری حکومت کا تو اس وقت انداز کیا ہے کہتے ہیں کہ جب کئی دن امیر المومنین کے دروازے پہ آتے تھے اور آ کر التجاہ کرتے تھے مولا اب آپ حکومت سنبھالے آپ آپ امت کی قیادت سنبھالے تو ہر وقت مولا انکار کر دیتے تھے نیجو البلاغہ میں اس کی تفصیل موجود ہے تمام تاریخی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا جب انہوں نے حجت تمام کی تو اس وقت میرے مولا نے جب قبول کر لیا قبول کرنے کے بعد کہا کہ چلے جاؤ کل ہم مسجد نبوی میں ممبر پر بیعت لیں گے اب جب اعلان ہو گیا ہر کوچو گلی میں اعلان ہو گیا کہ علی کل مسجد نبوی میں بیعت لیں گے جس جس کو بیعت کرنی ہے وہ کل مسجد نبوی میں آ جائے اب پوری رات انسانیجت اس طرح میں ہے پوری بشریت ترپ رہی ہے کہ اب کل کیا ہوگا اور یہاں لطیب بات جو میں اعلان کرنا ہوں قبلہ وہ یہ ہے کہ اب بہت سارے لوگ اس پرشانی میں تھے اس فکر میں تھے اس سوچ میں تھے کہ علی کہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے علی خطبہ کس جگہ پر بیٹھ کے دیں گے اس لیے کہ ممبر کی چار سیڑھیاں تھی جو کام آ چکی تھی جو کام آ چکی تھی چار سیڑھیوں والا ممبر تھا پیمبر علیہ السلام کا جب زمانہ تھا تو سب سے اوپر والی سیڑھی پر بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے جب پہلا خلیفہ بنا تو اس نے احترام رسالت میں پہلی سیڑھی چھوڑ دی دوسری سیڑھی پر بیٹھا جب دوسرا بنا تو اس نے پہلے کے احترام میں وہ سیڑھی چھوڑ دی اور جب تیسرا بنا اس نے دوسرے کے احترام میں وہ سیڑھی چھوڑ دی اور آخری سیڑھی پر بیٹھ کے خطبہ دیتا تھا اب سیڑھیاں ختم ہو چکی تھی انسانیت پریشان تھی مسلمان پریشان تھے کہ علی کہاں بیٹھ کر خطبہ دے گا اب پوری رات اسی میں گزر گئی لوگ پریشان تھے صبح و نمیدار ہوئی نماز تحجز سے فارنگ ہو کے صبح کی نواز ادا کی میرے مولا نے تاکیبات سے فارنگ ہونے کے بعد مسجد نبوی کی طرف آنے کی تیاری کی توجہ فرمائیں ایک سلوات پڑے میں پھر تیاری سنا ہوگا نماز تحجز سے فارنگ ہو کے نماز صبح پڑی نماز صبح کی تاکیبات سے فارنگ ہونے کے بعد آپ مسجد میں آنے کی تیاری کی ہے اگر آپ کا موٹ بن جائے تو میں اسی انداز میں تیاری بیان کرتا ہوں ایک نعرہ سنائے مولا علیہ کا اور اس کے بعد میں تیاری بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں بلند آواز سے ایک نعرہ سنائے اب لوگ پریشان ہیں کہ علی کا ورود کس طرح ہوتا ہے ظہور کس طرح ہوتا ہے علی باہر کیسے آتے ہیں جس انداز میں آئے وہ انداز کیا تھا انما یرید اللہ کی قبا کو زیب تن کیا نوفون بن نظر کی آبا کو دوش پہ رکھا فضل اللہ المجاہدین علی القائدین عجراً عدیمہ کامامہ سر پہ رکھا ادا رائیتا سمع رائیتا نائیمن و ملکن کبیر آکیاں گشتری پہنی و میں یہ توکل علی اللہ فہوا حتبہ کا اصاہات میں لیا فانظم الحدیدہ فیئے باسن شدید کی ظلفکار مردم شمار کو پہلو میں حمائل کیا ماز آگل بسر کا سرما لگایا نصر من اللہ وفاتن قریب پرک علی نے دلید فاطمہ سے پہلا قدم رکھا اب جو ہی میرے مولا کا باہر قدم آیا حدابِ الٰہی سے آواز آئی جبریل جی ربِ جلیل فرمایا اگر میں رات کی تاریکی میں آسمان کے ستاروں کو علی کے اوپر نچھاور کرتا تو یہ انسانیت کی اندھی آنکھیں اسے دیکھ نہ سکتی بلکہ یہ کہتی کہ رات کے وقت ستاروں کا ٹوٹنا آدھی ہے اب دن ہے بشریت کی اندھی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی میں اللہ ہو کر کہہ رہا ہوں تمام افلاق کی کہکچاؤں کے ستاروں کو علی کے اوپر نچھاور کر دے سبکہ کے بعد پہلنے والے اور کیا کروں فرمایا ستر ہزار فرشتے آگے ہوں ستر ہزار دائیں ہوں ستر ہزار بائیں ہوں ستر ہزار پیچھے ہوں فرشتوں کے حجوم میں فرشتوں کے پروٹوکول کے ساتھ لے جاؤ میرے ولی جی آدم کو میری حجت مطلقہ کو دربار تک پہنچاؤ ممبر حبیب تک پہنچاؤ اب ظاہراً حاج ابن عباس ہے یا بعض روایت میں عمار ابن یاسر ہے اور باطن میں جبریل ہے اب میرے مولا مسجد نبوی میں داخل ہوئے مسجد نبوی میں جو ہی قدم رکھا اور ایک مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھا حقیر رانہ تبسم کا ایک جملہ شیطان کے اوپر پھینکا اور اس کے بعد جو انسان پریشان تھے اب دیکھ رہے تھے کہ علی کہاں خطبہ دیتا ہے ابو تراب ہے ہو سکتا ہے تراب پہ بیٹھ کے خطبہ دے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ دیوار کے ساتھ لگ کے خطبہ دیں گے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ممبر کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے لیکن اب علی نے تمام کی امیدوں کے خلاف کام کیا سب سے پہلا قدم ممبر کے زینے پہ نہیں بلکہ منافق کے سینے پہ رکھا دوسرا قدم رکھا تو بان لوگوں کی آردویں کچھ لی گئیں تیسرے قدم پہ امیدوں پہ پانی پھر گیا اور اس جگہ پہ جا کے بیٹھے جہاں آسلین کا نانہ بیٹھا کرتا تھا اس مقام پہ بیٹھے جہاں قیمبر تشریف رکھتے تھے اور ایک مرتبہ ممبر پہ جا کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے بڑی دیر تک خاموشی سے بیٹھے رہے اور شاید صبح قیامت تک یہ خاموشی کا جموت نہ ٹوڑتا تنہ نہ امیر المومنین اگر امیر المومنین اپنی کھنکار کے ذریعے اس خاموشی کو نہ ٹوڑتے جو ہی امیر المومنین نے اپنی کھنکار کے ذریعے اس خاموشی کو ٹوڑا اب کفر ٹوٹا کوہمیاں چلنے لگیں سرگوشیاں ہونے لگیں کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ علی زمین پہ بیٹھے گا یا دیوار کے ساتھ کھڑا ہوگا یہ تو وہاں بیٹھ گیا جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے وہاں ابو بکر نہ بیٹھا دوسرا نہ بیٹھا تیسرا نہ بیٹھا علی اس مقام پہ جا کر بیٹھ گئے اب جب یہ ساری چی مگوئیاں اور سرگوشیاں میرے مولا نے سنی تو اس وقت میرے مولا نے تین جملے کہے بظاہر میرے مولا نے خطبہ کا آغاز کیا ہے لیکن محول کے مطابق کیا ہے اور پہلا جملہ کہا ہے الحمدللہ ہے علیہ السانہی رجال حق علیہ مقامہی حمد ہے اس ذات کی کہ آج حق اپنے مقام پہ واپس آ گیا حمد اللہ سبحان اللہ حارے حدری حمد اللہ سبحان اللہ حق اپنے مقام پہ واپس آ گیا اور پھر فرمایا ایوہ ناس پریشان ہو حیران ہو اور سرگوشیاں کر رہے ہو کہ میں رسول کے جگہ پر بیٹھ گیا میں رسول کے مقام پر بیٹھ گیا فرمایا میں صرف خلیفت المسلمین نہیں ہوں انا بنایت الاسلام انا رفاعت الاعلام انا قسرت الاسلام میں وہ ہوں کہ جس نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا اسلام کے پرچموں کو بلند کرنے والا میں علی ہوں اور یاد رکھو جو پہلے آئے تھے وہ بتوں کے پجاری تھے میں نے بتوں کو پوجا نہیں انا قسرت الاسلام میں نے بتوں کو توڑا ہے میں نے بتوں کو توڑا ہے اور پھر دوسرا جملہ کہا سلوات پڑی باوازم اللہ بسم اللہ بسم اللہ شجر اسلام میری تلوار کا رہین منت ہے شجر اسلام کی ردوں میں خیبر شکن کا خون ہے میں نے اسلام کے پرچموں کو بلند کیا اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والا میں علی ہوں میں نے کبھی بدھ پوجے نہیں میں نے ہمیشہ بدھ توڑے ہیں اور پھر تیسرا جملہ تھا لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا پرشان ہو حیران ہو اور یہ باتیں کر رہے ہو کہ علی اس مقام پہ بیٹھ گیا جہاں کوئی نہیں بیٹھتا تھا جہاں رسول بیٹھتے تھے اس مقام پہ بیٹھ گیا فرمایا فرمایا میں علی تو وہ ہوں کہ جس کے قدم مہر نبوت پہ آئے ہیں ان لکڑی کے تختوں کی حقیقت ہی کیا ہے